اسلام علیکم ویلکم ٹو این آدھر ویلوگ تو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیددار ویڈیو ہونے والی ہے تو ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید اسی طرح کے ویلوگ آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بہت ہی مزیددار ویڈیو ہے کسان بھائیوں کے لیے تو اکثر جانور دودھ کم کر جاتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور میٹھا سوڈا جانوروں کے لیے کتنا لازمی ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اور میٹھا سوڈا تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے کریانے کی سٹور سے بہت سانی مل جاتا ہے تو آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تو آپ میرا چینل سسکرائب کریں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل ہاں تو دوستو ماشاءاللہ سے جانور ابھی اپنا چارہ کھا رہے ہیں تو بجائے ٹائم ویسٹ کی آپ کو لے چلتا ہوں ویڈیو کی طرف تو جانوروں کو جو بھی خوراک دی جاتی ہے مثلا چارہ بندہ سالج وغیرہ کھلائے جاتا ہے جانوروں کا حضم کرنے کے دوران جانوروں کے میدے میں فارمنٹیشن ہوتی ہے جس کے نتیجے میں تضابیت پیدا ہوتی ہے تاکہ خوراک حضم ہو سکے تو بالخصوص زیادہ پروٹین والے چارے یا خوشک چارے یا پھر وندہ کھانے والے جانوروں کو میٹھا سوڈا لازمی دینا چاہیے کیونکہ جب جانور اپنے خوراک کھاتے ہیں تو ان کے میدے میں بہت زیادہ تضابیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے جو ان کا پی ایچ لیول سطح ہے وہ کام ہوتا ہے جس سے جانور چارہ کم کھانے لگتے ہیں اور پانی بھی کم پینا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کمزور ہو جاتا ہے لچار ہو جاتا ہے اور سست ہو جاتا ہے تو اس دوران دودھ بھی بہت کم کر لیتا ہے کیونکہ اس کی کمزوری اس کی لچاری اس کی وجہ سے وہ کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے دودھ کم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ دودھ میں سمیل بھی آنے لگتی ہے یعنی جانور جانور ایسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے جسے ہم ہوای بادی بھی کہتے ہیں اس دوران اگر ہم باقیادگی سے میٹھا سوڈا دینا شروع کر دیں تو جانور ان تمام بیماریوں سے بھائی سکتا ہے اور دوبارہ اس روٹین میں آ سکتا ہے جو پہلے روٹین میں ماشاءاللہ سے اچھی کھوراک بھی کھاتا تھا پانی بھی پیتے تھے جانور اور دودھ بھی اسی طریقے سے دیتے تھے تو اب چلتے ہیں کہ میٹھا سوڈا جو ہے استعمال کیسے کروانا ہے تو اگر آپ ایک دن کے لیے استعمال کرواتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے استعمال کروانا چاہتے ہیں وہ دونوں طریقے آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ونڈے میں مکس کر کے جانور کو کھلانا ہے وہ کس طرح سے کھلانا ہے آپ نے لینا ہے پچیس گرام جو ہے میٹھا سوڈا لینا ہے اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے ونڈے کے ساتھ جو آپ نے ونڈا استعمال کروانا ہے تو ایک دن میں پچیس گرام آپ استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی اگر کروانا چاہتے ہیں تقریبا پورا ہفتہ کروائیں تو اس سے ماشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے دوبارہ سے ترو تازہ ہو جائے گا اگر آپ ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن اگر آپ جو ہے میٹھا سوڈا استعمال کروانا چاہتے ہیں تو جو پچیس گرام والی کھراک ہے اس کو آپ پچاس گرام کر دیں پھر دوسرے دن آپ نے نہیں کھلانی آپ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن پھر کھلانی ہے تو اسی طرح آپ میٹھا سوڈا جو ہے استعمال کروائیں ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ میڈیسان جانور کو دیں تب میٹھا سوڈا استعمال نہ کروائیں کیونکہ پھر وہ اس کا اثر نہیں ہوتا میڈیسان کا جانور کے اوپر تو میڈیسان کے دوران آپ ہرگز نہ میٹھا سوڈا استعمال کروائیں تو اس طرح سے جب آپ میٹھا سوڈا استعمال کروانے لگ جائیں گے اپنے جانور کو تو وہ ماشاءاللہ سے خوراق بھی اچھی کھائے گا پانی بھی پیے گا اور ان کا جو ہے میدہ بہت اندرست اور بہت زبردست رہے گا تو یہ طریقہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست طریقہ ہے دوستو یہ ہی تھا آج کا ہمارا ویلوگ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمیٹ کرنا لائک کرنا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اسی پہ کرتے ہیں اپنا خیارہ کیے گا اللہ حافظ